جی ملکل عمر کوٹ میں آج یوم شہدہ کے طور پر جو کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں 132 شہدہ کی یاد میں دعایا تقریب پر انعقاد کیا گیا تھا یہ عمر کوٹ پریس کلپ میں ایک منفرد تقریب ہے جس میں نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی اور جو شہید ہو گئے تھے ان کے لیے دعایا مغفرت کی ساتھ ساتھ میں دشمنوں کو بھی یہ بتایا کہ بزدلو سامنے آ کر وار کرو تو ہم بھی بتائیں کہ ہم میں کتنی طاقت ہے میں ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں جن سے بات کرتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں ان کے احساسات جانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں آج سے چھ سال قبل جو پشاور آرمی پبلک اسکول کے اندر دیشت گردوں نے اپنے ناکام اراد ہے جو کہ تعلیم کے میدان میں پاکستان کو پیچھے کرنے کے لیے اپنے دکھایا تھے جو ناکام اراد ہے ان کو پاک افواج نے تو میں سمجھتا ہوں ایک سال کے اندر ہی ان کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیا ان شہیدوں کی قربانی اور ان کے خون نے جو رنگ دکھایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان آج پاک افواج کی قیادت کے اندر آج جو بہت اچھی فضاء میں سانس لے رہی ہے آج دیشت گردی کا کوئی نام نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پاک افواج کو بھی سلام ہے اور ان شہیدوں کو بھی سلام ہے جنہوں کی قربانی کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے چھ سال قبل آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو شہدہ ہوئے تھے ان کی یاد میں آج ہی ہم نے پروگرام رنگ کرایا ہے اور انہیں اس خراجے تصم پیش کرتے ہیں یہ اور ہم اپنی زندہ قوموں کو بھولتے نہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ پر جو حملہ کیا گیا تھا یقینا بزدلہ نہ کروائی ہے اور یہ ہم کو تعلیم کے حصول کے لیے کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتے اور یقینا یہ پانچ فوج کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج ملک بھر میں نوجوان ہو بچے ہو یا بڑے ہو تعلیم کے حصول کے لیے اپنی جس نجو جاری رکھے ہوئے ہیں جی